اسلامیک سکولرز کے پیانات سننے کے لیے ہمارے اوفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے خدمت کر لو یہ پتہ نہیں باچے دینے کے نہیں میں نے آکے کہا بابا کیا مس رکھیں دے گالی کوئی نہیں سر پہ ہاتھ رکھا سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں جب آیا تلاوتے کر رہے ہیں فونک ماری کہا بیٹا درد ہو رہا ہے میں نے دم کیا اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے یقین رکھئے تیرے رب نے اس میں شفائیں رکھی ہیں اس نے کل بھی موجزے دکھائے اس نے آج بھی موجزے دکھائے ہیں یہ فاتحہ کل پڑھ کے اگر بچھو کا دم ہو سکتا تھا اسی کو پڑھ کے ہم نے کینسر کے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دکھا ہے جب ڈاکٹروں نے کہا تھا تین دن کے بعد موت ہے اللہ نے کہا نہیں ہمارے پاس ہے نا کچھ ہماری بھی دم پہتھی ہے ہمارے لفظوں میں خیر ہے اس میں حوصلے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ میار میں مقدار میں تاثیر میں تفسیر میں ہر اعتبار سے موجزہ ہے اور دنیا میں قائم اور دائم ہے موجزہ تو ہے لیکن اگلا سوال آپ کے اور میرے پاس بھی اس نے کوئی موجزہ دکھایا یہ سوال ہے جی میں شاید نہ مانتا اگر یہ کتاب نہ ہوتی میں آپ کی بات بعد میں کروں گا پہلے اپنی کرلوں اگر یہ کتاب نہ ہوتی میں پا جی ایسے ویلے رمبہ پھاڑ کے نہ کس تھی کاکھو تندیا ہونا سی سچی بتاتا ہوں میں نے کہیں بھیڑیں چرا رہا ہونا تھا بکریاں چرا رہا ہوتا گاما مجھان دے پٹھے ٹوکنڈیا ہوں دائسٹن میں کچھ اور کر رہا ہوتا یہ اس کتاب کا اجاز ہے ان اللہ یرفع بیہاد القتاب اقواما جس قوم کو دنیا قاتل کہے جابر کہے بڑے بڑے نام دے حضرات آپ کوئی چھوٹے لوگ ہیں اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازہ ہے اور کمال نوازہ ہے یہ صرف اس کتاب کا موجزہ ہے کہ آپ سے مجھے ڈیڑھ فٹ اونچا کر دیا ہے کوئی میری ذات میں کمال نہیں ہے اللہ جزا دے میرے اس والد صاحب کو انہوں نے اٹھایا جہاں بھینکا اور وہ میرے استاذ جی ویٹھے ہیں شیخ عبید اللہ صاحب جنہوں نے قرآن کے پہلے لفظ اٹھانے سکھا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں صحت اتا فرم اللہ برکتیں دے دے مجھ سے آج سچی بات ہے کہ میں جس کیف کو محسوس کر رہا ہوں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو کہ دنیا میں جنم کا باعث بننے والا باپ اور زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانے والے میرے دونوں باپ اکٹھے ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی اور آفیت والی زندگی دے میری اگلی نسل بھی بیٹھی ہے میرے بیوی بچے بیٹے بیٹیاں بھی موجود ہیں لوگوں دنیا میں بڑی بڑی ترقییاں ملتی ہیں فضاؤں میں اڑتے ہیں ہواوں میں جاتے ہیں خلاوں میں جاتے ہیں چاند ستاروں پہ پہنچتے ہیں مگر یہ سارے رشتے قبر میں آپ کے ساتھ نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں میں شیخ سرور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ میرا رب جنت نصیم کرے میں رات بڑا متمنی تھا شیخ صاحب آپ کے بیٹے خوبصورت چاند جیسے بیٹے حسین و جمیل بیٹے مالدار دولت مند بیٹے کاش بیٹا کھڑا ہوکے باپ کے لئے دعا کرتا مجھے دلی سکون ہوتا تیرے شہر میں ایک مدرسہ نہیں دو مدرسے نہیں ایک مسجد نہیں دو مسجدیں نہیں لیکن میرے بھائی میرے بزرگ مرنا سب نہیں ہے پتہ نہیں کب کس کی باری ہے آج بھی موقع ہے آج بھی موقع ہے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بٹھا کے وسیعت کے طور پہ کہیں دو پل میرے پاس لے آئیں کاری صاحب کے پاس لے آئیں جمع سلفیہ میں لے جائیں اتنا تو کہیں بیٹا کچھ نہیں کر سکتا میرے لئے مخلص ہوکے جنازے کی دعائیں تو یاد کر لے اسی لئے ہم آج حسن المسلم دے رہے ہیں حسن المسلم مسلمان کا کلا چار دیواری والی ہاؤسنگ سوسیٹی ریٹ بڑھ جاتا ہے جس مومن کے پاس حسن المسلم مومن کو محفوظ کرنے کے ذکر اذکار دعائیں ہیں اس کے باپ کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے بیٹا حافظ ہو جائے آسمان کا پورا نظام شمسی شرمندہ ہو جاتا ہے جو اس باپ کے تاج میں ایک نگ اور ہیرہ ڈالا جاتا ہے اس لئے گزارش کرنا چاہوں گا کتاب اللہ آپ تک پہنچ رہی ہے لیجئے گا دیکھئے گا پڑھنے کی عادت بنائیے کرنا کیا ہے پہلا کام ایمان رکھنا ہے کہ رب کی کتاب ہے ساری دنیا بھی مل کے آپ کو کہے اس میں شک ہے اس کہنے والے کی ذریعت میں شک ہو سکتا ہے اس کی حقانیت میں شک نہیں ہے دوسری چیز اس کتاب کو رب نے رحمت بھی بنایا ہے شفاہ بھی بنایا ہے آپ کا جب کوئی دکھ نہ ٹل رہا ہو جب کوئی دکھ نہ ٹل رہا ہو جہاں سے دل کرے کھولیے پڑھنا شروع کر دیجئے نیت یہ رکھیے کہ اللہ میں پڑھ رہا ہوں میری مرض دور کر دے نفسیاتی مسئلہ دور کر دے میری ٹینشن دور کر دے آپ جون جو پڑھتے چلے جائیں گے لفظ پڑھنے کی دیر ہے اللہ تعالی ان کو رحمت بنا کے شفاہ بنا کے دلوں پہ اتار دے گا سکون دے گا اتمنان دے گا چین دے گا